بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم Life in the Universe کا سیکنڈ ریڈنگ سیشن کرنے جا رہے ہیں اور پہلے ریڈنگ سیشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ جان ایلفرڈ ویلنٹھن بٹلر نے بتایا کہ سائنس جو ہے اب اس کا سٹانس شفٹ ہو چکا ہے یعنی کہ تبدیل ہو چکا ہے پہلے سائنٹس اس چیز پر بلیو رکھتے تھے کہ شاید جو ہے زندگی صرف اور صرف زمین کے پر ہی پوسیول ہے لیکن جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہوئی ہیں اور مزید جو ہم نے کائنات کے بارے میں جانا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ زندگی صرف اور صرف زمین پر نہیں بلکہ دوسری جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ریزن بھی جو ہے وہ آگے چل کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرے گا یہ جو ریڈنگ سٹوڈنٹس ہم کر رہے ہیں ان میں آپ نے اس جس کے اوپر غور کرنا ہے کہ نمبر ون ورڈس جو ہیں وہی عام سے ورڈس جو کہ آپ روزمراہ لائف کے اندر دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ون بائی ون ان کی میننگس کو یاد کرتے ہیں تو دیکھیں کہ کیسے وہ اتنے بڑے بڑے آئیڈیاز کو جو ہیں وہ بیان کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں کیسے ان کو مختلف میننگس کے اندر یوز کیا جاتا ہے تو جب تک آپ اس چیز کے پر غور نہیں کریں گے آپ تب تک جو ہے اچھے رائٹرز اور اچھے ریڈرز جو ہے نہیں بن سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ دیکھیں کہ رائٹرز کون کون سی ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے اپنے آئیڈیاز کو آپ کے سامنے لانے کے لیے تو ان ٹیکنیکس کو دیکھنا اور لفظوں کے استعمال کو دیکھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ کو بہت زیادہ ریڈنگ کرنی چاہیے بہت ہی زیادہ جو ہے چیزوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کی imagination جو ہے اس کے اندر وصد پیدا ہو اور آپ بھی اسی طریقے سے لفظوں کا استعمال کرنا سیکھ سکیں اب جیسے دیکھیں کہ یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے shift شفٹ کا مطلب تو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکان شفٹ کر لینا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا لیکن یہاں پر دیکھیں کہ shift جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے کہ the essay shows a shift in scientific belief کہ ایسے جو ہے وہ show کرتا ہے ایک shift scientific belief کے اندر یعنی کہ ایک تبدیلی scientific belief کے اندر جو کہ sir james jeans کے دور سے لے کر mr j.a.v. butler کے دور تک جو ہے وہ ہو چکی ہے sir james jeans کے دور کے اندر جو ہے کائنات کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا تھا اور اب جو ہے کائنات کو مختلف انداز کے اندر دیکھا جاتا ہے اور اگر ہم technique کی بات کریں تو دیکھیں کہ کیسے j.a.v. butler جو ہے وہ سب سے پہلے بہت سارے سوالات آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور ان سوالات کے ذریعے سے جو ہے وہ پرانا ہے نکتہ نظر جو ہے جو کہ کائنات کے بارے میں sir james jeans کے دور کے اندر موجود تھا وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر وہ آگے چل کر جو ہے نئی research اور نئی جو discoveries اور theories ہیں ان کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اب یہ جو stance ہے جو کہ sir james jeans نے جو آپ نے ایسے پڑھا ہے ان کا an astronomist view of the universe lesson number 9 آپ کی کتاب کا اس سے لے کر اب تک جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو mr james jeans نے تو کہا کہ جناب جس طریقے سے زمین کا سیارہ وجود میں آیا ہے ایسا سیارہ وجود میں آنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے جس کے اندر جو ہے متدل درجہ حرارت ہو یعنی کہ نہ بہت زیادہ سردی ہو نہ بہت زیادہ گرمی ہو اور وہ تمام خصوصیات موجود ہو جو کہ زندگی کو پیدا کر سکتی ہیں لیکن جے ای وی بٹلر جو ہے وہ اب تھوڑا سا جو ہے نئی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ these calculations have had to be revised in some respects in some respects کا مطلب کیا ہے کچھ لحاظ سے یا کچھ یعنی کہ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ان calculations کو یا ان اندازوں کو جو کہ سر جیمز jeans نے پیش کیا تھے کائنات کے بارے میں they have to be revised اب ہمیں انہیں تبدیل کرنا پڑے گا according to the recent theories of oil and little turn the planets originated in the breakup of companion of the sun in a tremendous explosion کہ اب جو recent جو theories سامنے آئے ہیں جو کہ پیش کی ہیں oil نے اور little turn نے اس کے مطابق planets جو ہیں وہ originate ہوئے originate کا مطلب کیا ہے وجود میں آئے ان کا آغاز ہوا origin کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز ہونا اور originate جو ہے اس سے ایک ور بن گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ planets جو ہیں وہ originate ہوئے ایک breakup کے نتیجے میں تو جناب oil اور little turn کی theories کے مطابق planets کا جو origination ہوا یا planets کا جو آغاز ہوا وہ ایک breakup کے نتیجے میں ہوا اور وہ ایک companion star تھا جو کہ سورج کے ساتھ تھا اور اس کے اندر ایک tremendous explosion ہوا tremendous means بہت زبردست explosion ہوا اس کے اندر اور اس explosion کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت سارے ٹکڑے بنے سیاروں کے اور وہ سورج کے گرد انہوں نے کھننا شروع کر دیا تو اس قسم کے stars کو جو کے جن کے اندر explosion ہو سکتا ہے ان کو کیا کہا جا سکتا ہے supernova stars جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ explosive stars جن کو کے called supernova stars جن کو کے supernova stars بھی کہا جاتا ہے are not at all infrequent and it has been estimated from such occurrences that at least a million planetary systems may have had been produced in our own galaxy کہ اگر ہم دیکھے supernova stars کو تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ کوئی infrequent یعنی کہ کم نہیں ہے ہماری galaxy کے اندر یہ اس قسم کے ستارے بلکہ millions of planetary systems جو ہیں وہ ہماری اپنی galaxy کے اندر وجود میں آ چکے ہوں گے کیونکہ اس قسم کے explosive stars یا supernova stars جن کی تعداد تو انگنت ہے لاکھوں کروہوں کی ہے اور لہٰذا کیا ہے کہ اس جس کی possibility ہے کہ ایسے planetary systems جو کہ سورج کے اردگیت گھوم رہے ہیں وہ دوسری جگہوں پر بھی موجود ہوں اور وہاں پر اس قسم کی یوں سمجھے کہ کیفیات اور حالات بھی پیدا ہو چکے ہوں کہ وہاں پر ہمارے جیسی زندگی جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہو if this is so اگر ایسا ہے تو it is not unlikely that in many of them there will be planets in which the essential requirements of life are present اب دیکھیں کہ وہی بات اس نے کر دی کہ اگر ایسا ہے تو it is not unlikely تو اس چیز کا ایسا نہیں کہ اس چیز کا امکان نہ ہو it is not unlikely کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات unlikely نہیں ہے یعنی کہ یہ بات جو ہے وہ سوچ سے باہر نہیں ہے اس بات کا امکان جو ہے ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے کہ in many of them کہ ان میں سے بہت سارے planetary systems کے اندر there will be planets ایسے planets ہوں in which the essential requirements of life are present جن کے اندر جو essential requirements ہے life کی وہ present ہوں all we know about the material universe suggest its great uniformity کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو universe ہے اس کے اندر ایک uniformity ہے یعنی کہ اس کے اندر جو minerals ہیں یا اس کی جو ساخت ہے یا وہ جو structure ہے جسے کہ یہ universe بنی ہے وہ ہر جگہ پر ایک جیسا ہے جیسا زمین پر ہے ویسا ہی چاند پر ہے ویسا ہی دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے تو لہذا کیا ہے کہ ایک uniformity ہے پوری کائنات کے اندر we know from the light they emit that the stars contain many of the elements we have on the earth کہ وہ جو light ستارے جو emit کرتے ہیں emit کا مطلب کیا ہے خارج کرنا نکالنا تو روشنی جو ستاروں سے نکلتی ہے اس سے آپ سائنٹس جو ہیں انہوں نے اندازہ لگا ہے کہ بہت سارے ایسے elements جو زمین پر موجود ہیں وہ ان ستاروں کے اندر بھی موجود ہیں there is nothing whatever to indicate that our present world is unique or even exceptional تو کہ ایسا نہیں کہ ہماری جو world ہے یا یہ جو دنیا ہے یا یہ جو زمین ہے وہ unique ہو یا exceptional ہو یعنی کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو دوسری جگہ پر کائنار پر موجود نہ ہو نہیں ایسا نہیں ہے there is nothing unique and exceptional in this earth or in this world should we not expect تو اگر ایسا ہے کہ ایک uniformity ہے اور ہر جگہ پر ایک جیس elements ہیں تو کیا ہمیں اسی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے should we not expect that conditions وجہ سے زندگی produce ہوئی ہے زمین کے اوپر اگر وہ conditions دوسرے سیاروں پر ہو تو وہ اسی طریقے سے operate کریں اسی طریقے سے وہ اپنا اثر دکھائیں اور اس کے نتیجے میں ایسی ہی زندگی وہاں پر بھی پیدا ہو جائے تو جہاں کہیں بھی زمین جیسی خصوصیات ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر زندگی پیدا ہو گئی ہو لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم کیوں نہ اس چیز کے اوپر یقین رکھیں یا ایسا سوچیں کہ دوسری دنیا وں میں دوسرے سیاروں میں دوسری گالیکسی کے اندر بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے بہت زیادہ پروفیوژن میں پروفیوژن کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی چیز کا بہت زیادہ ہونا بہت بڑی تعداد میں ہونا تو بہت بڑی تعداد میں زندگی ہو سکتا ہے اگزسٹ کرتی ہو دوسری دنیا میں اگر ایسا ہے اگر ایسا ہمیں اس چیز کی امید نہیں رکھنی چاہے کہ جس انداز میں زمین پر ہوا ہے ایولیوشن کی تھیوری آپ کو پر لوں میرا کہ جتنے بھی جاندار ہیں اس زمین کے پر وہ شروع میں ایک سیل سے بڑھنا شروع پھلنا پھولنا شروع اور مختلف قسم کی زندگی کی شکلیں زمین کے پر وجود میں آئیں اور ان زندگی کی شکلوں کی جو شکل میں نظر آتی ہے وہ انسانوں کی صورت میں نظر آتی ہے جو کہ سوچتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں غور و فکر بھی کرتے ہیں اپنے تجربات سے سیکھتے بھی ہیں اور اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو انسان کہتا تو کہہ رہے کہ وہ ایولیشن کی تیوری جو کہ داروین نے پیش کی ہو سکتا ہے کہ اس تیوری کے مطابق وہاں پر زندگی کا سفر جائے وہ مختلف انداز میں ہوا ہو وہاں کی یونیک تھوڑی سی خصوصیات ہیں یا سیاروں کی اور ہو سکتا ہے کہ ایولیشن اس سپیڈ سے نہ گئی ہو جس سپیڈ سے ایولیشن زمین کے پر چلی ہے ہو سکتا ہے وہاں پر بہت زیادہ سلو ہو یا ہو سکتا ہے وہاں پر بہت زیادہ سپیڈ میں کام کر رہی ہو سکتا ہے کوئی ایسی دنیا ہو جہاں پر زندگی جو ہے اس نے ابھی پروڈیوس نہ کیے ہوں ایسے جاندار یعنی کہ کریئٹ نہ کیے ہوں جو کہ سوچتے بھی ہوں اور ریزن بھی کرتے ہوں ریزن کا مطلب ہوتا ہے اکل سے کام لینا اپنے تجربات سے سیکھنا اور جو ہے اپنے تجربات سے ریزلٹس اخص کرنا اور اپنی لائف کو بہتر بناتے جانا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایسے کریئچ نہ ہوں جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسی دنیا ہوں جہاں پر ہم سے بھی زیادہ موجود ہوں ریزن سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سوچنے سمجھنے والا غور و فکر کام لیتی ہوں اورگنائز ہوں اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال سے وہاں زندہ ہوں اور یقینا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر زندگی کی جو شکلیں ہیں وہ بہت زیادہ فنٹیسٹک قسم کی ہوں جن کے بہت سارے ہاتھ ہوں پیر ہوں یا جن کا وزن بہت زیادہ ہو یا وہاں completely covered by the oceans کہ کچھ دنیا ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر oceans سکتا وہاں پر پانی پانی ہو اور ہو سکتا ہے وہاں پر ایسی societies موجود جو کہ مچھلیوں کی طرح صرف تیرتی ہو تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ فیشی societies موجود ہو in worlds which are much دنیا ہیں ایسے سیارے جو زمین سے بہت زیادہ بڑے ہو تو وہاں کی جو گریویٹیشنل پل ہے یا وہاں پر جو گریویٹی ہے وہ زمین سے کہیں زیادہ ہوگی تو لہٰذا کیا ہے کہ وہاں پر ایسے جاندار پیدا ہوئے ہوں جو کہ اس گریویٹی کے مطابق اور اگر ہم انسان وہاں پر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا وزن اتنا زیادہ وہاں پر محسوس ہو کہ ہم چل پھر ہی نہ سکیں جیسا کہ کہ ایسے پلانیٹ پر جہاں گریویٹی بہت زیادہ ہو تو وہاں پر انسان کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو انسان کے جو لیمز ہیں آزہ ہیں وہ اس کے وزن کو برداشت ہی نہ کر سکے اور وہ چلنے پھرنے کے کابیل ہی نہیں ہوگا اس جگہ پر تو وہاں پر ایسی پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ اس زمین کے یا ان حالات کے مطابق ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو یاد دلاتا چلو کہ ہماری جو ریڈنگ ہے اس کے مقصد کیا ہونی چاہیے نمبر ون کے آئیڈیاز کون سے پیش کیے جا رہے ہیں نمبر ٹو ان آئیڈیاز کے لیے جو ورڈز اور جو سٹرکچرز ہیں لینگویج کے وہ کون کون سے یوز ہو رہے ہیں اور ٹیکنیک ایک رائیٹر کون کون سی یوز کرتا ہے اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کے لیے اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا اندازہ بیان ہوتا ہے اس کی خوبصورت کا اظہار ہے آپ امیجنیشن کی وسط کے اوپر جتنا زیادہ مختلف قسم کے سبجیکٹ آپ نے پڑھے ہوگے یا جتنا آپ کا مطالعہ وسی ہوگا اتنی ہی زیادہ وسی آپ کی امیجنیشن ہوگی اور اتنی خوبصورت انداز میں آپ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے پیش کر سکیں گے لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں پر جی ایوی بٹلر ان کی امیجنیشن کتنی رچ ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے وہ اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں we will move forward in this reading in our third reading session inshallah thank you so nice of you